محمد صاحب خانم دے تمام بزرگان اینہ دے والد محترم رشتہ داران عزیز وقربہ اتنے بھی اس جانے فانی طرق ست ہو گئیں بکشش دی خات تیر بلند تر سلاوات اتنے محمدین ممینات مریض ہیں حاضرین جن جس مقام تہن تمام مریضان دی سیحت و سلامت دی خات تیر بلند تر سلاوات اس گھائی جن رحمت و برکات دی نظم لی اور سب خانم دے رزق یا حلال دی مصد دی خات تیر بلند تر سلاوات تاجیل زہر حضرت قائم آل محمد یہ نشان توڑے توڑے کھلا دو تھوڑے اکھوں پاس رکھ چھوڑو کھلے کھلے چھوڑ چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ٹھیک ملک بلن تر ملک بلن تر علیہ تبکر دو علیہ ونیم وغنیم المولا ونیم النسیر وغفظ عمری للہ ان اللہ فسیر بالعباد صلوات والحمدللہ رب العالمین والا اوقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمعاندین الصلاة والسلام علیہ من كان نبیم و آدم بین المائب الدین سیدنا و حبیبنا و شفی زنبنا و طبیب نفوسنا بالکاسم محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المدین الفنکان اہل حمید قالو اللہ حق بس اللہ الرحمن الرحیم ایہاکا نعبدو و ایہاکا نستعین بلانتر صلوات اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد طواحے کے خلق کریم ذکر محمد و علی محمد دست کے اسطمان دے مرحمین بانیان دے مرحمین اور جنہ دا فاتح پران اللہ کو انہائی مالک و ناکو بخشش نصیب ترمہ اور خلق اللہ ہی ذکر دست کے جتنے ممنین ممنات مریض حضرین اس مقام تہن خلق ہر مریض کو منصیحت عطا فرمائے جتنے بروزگار ہن بے اولاد یا اولاد نارینا دی خش رکھ دیں مالک اللہ تمام دیا احواج شریعہ قبول فرمائے اور بلا خص احواج شریعہ اور ملتان غزہ داری علی جو حادات اپنے دلی ترکھ دیں مالک تمام دیا احواج شریعہ قبول فرمائے اور یہ ذکر دے حقیقی وارث امام زمانہ دلزہو فرمائے اور سب انہ گرہا کو انہائی مام دلش قبول فرمائے اور انہ دے قدمیت جام شہاد دلزہو فرمائے تمام دوامان قبولیتی خاطر مل کے بلندتا شروعات جیسا کہ اعلان سنوے بیٹھے ہو بے قبلہ محترم تشریعہ گرنا ہے کہ میں زیادہ مزہم نہ ہوا بس ایوکلی اذکرنا قبلہ محترم نے قبلہ اہدری صاحب نے جڑا مضمون شروع کیتا ہے ایک قصہ انہ پڑھ رہا ہے تے دل لہ دے ایک قصہ میں پڑھ چھوڑا یہ سارے پروگرام مل کے بلندتا رسالوات بزیادہ لمبی چھوڑے میں گفت کو نہیں کرنی کیونکہ محترم آسین میں حس پہ وعدہ میں برنہ دے حوالے کریسا کیولادہ اہدری صاحب دا ایک مجڑا موضوع ہو ہو ہی والدین دے حقوق اللہ نے کچھ حقوق والدین دے اولاد دے گردنج رکھیں اور کچھ حق اللہ نے اولاد دے والدین دے گردنج رکھیں چھوڑنا والدین دے حقوق دے سین بڑے مقام ہے بڑی عزت ہے بڑا احترام ہے عزت تک احترام ہے کہ آگ اللہ والدین جنت تا حقوق سے رہ گئے جنت دے خشب بھی نہیں سم سک دا تا عالمین رحمت دے کے فرمین جیت والدین اولاد دے حقوق ایک دوسر دے گردن تھے اولاد نافرمانی دی وجہ کرو جہنم بسی میں مصطفیٰ پیادا ات او والدین بھی جہنم اچویسے انجڑے اولاد دے حقوق ادار نہیں کریں دے کیونکہ ایسا تا ہم طور تے یہ سنے یہ پڑھ ہے کہ اکرم والدین والو کان کافرہ والدین دے عزت والدین دے اترام اللہ نے قرآن مجید بھی فرمائے کہ رسول اکرم مسجد دے نبی دے نکلن دیکھیں ایک محل دے بچے کھڑے کھیڑ دیں رسول اکرم بچے کو قریب سڑھ دیں اور فرمین میں ایک زمانے دے آمد والدین دے تعجب کریں دیں ادھڑے والدین اپنی اولاد کو رزق دے کمام انت مسوف رکھ سی کہ زیادہ تو زیادہ مال و مطا کٹھا کرو لیکن ایک ادھان پرواہ نہ کر اسی کہ میری اولاد واجب بھی ادا کریں دی یا نہیں کریں دی امام علی زین اللہ بیدین علی صلی و سلام دا کیونکہ مولا بھی فرمین امیر المؤمنین دا فرمان بھی ہے کہ بچے ہمیشہ وڈی انکلوں سکھ دیں اگر گھردہ ماہور دیندار ہے اس گھردے بچے بھی دیندار اگر گھردے پردہ دار بزرگ عورتہ پردے نالمحبت کریں اس گھردیاں بچے بھی پردے نالمحبت کریں فرمین جس گھردے دین نہ بھی کوئی شئے نہیں تکلائے امید نہ رکھیں اس گھردے بچے بھی دیندار بڑھ سیں ہونی میں ایک مقام تو مجلس پڑھ کے آیا اپنے اکھی نال منزل لٹھ ہے جیسا کہ ایک انتہائی عجیبی آنکھا کے سجدہ کرنا زیارات کو کیا خیال ہے تو ارے نزیقی میں کریں دنیا نہیں کریں دنیا تو سطح نہیں لٹھا الحمدللہ ساری سورہ میں آنی یہ تھی نہیں لیکن بہرے بڑا کچھ ہے یہ میں خود اپنے اکھی نہ دیکھ کے آیا مجلس پڑھ دیکھ ترکی ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی انہ دنال سعیدہ پھکریں دیں ان کے خیال ہے انہاں بچیاں دے ذہن دے بچ اگل پختہ تھی سی یا نہ تھی سی یعنی انہاں دے ذہن جگل آوے سی پھر میرا بابا جڑا ایک کم کریں دا پھر ایک کم صحیح ہے میں بھی علمے کریں اور انہاں دوہاں بچیاں بلکل علمے پیشانی رکھی ہوئی ہے اور انہاں بزرگن رکھی ہوئی ہے اور انتہائی افسوس ہے کہ انہاں بزرگن والدین والد جو بھی ہاں انہاں شابش نہیں تھی انہاں بچیاں سے علی مولہ فرمین بچے ہمیشہ وڈہ کرنے سکھتے بچے چھوٹا بچے ہوئے ماں نماز پہ پڑھ دی ہوئے تو بچے کہ کریں ماں دی نال کھڑ ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے بچے کھڑ دے کھڑے بچے سجدہ دے بچے کہیں ماں کو حلی سی ماں دی پوچھ تے باس ماں توجہ نہیں کریں دی بچے 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 سجدہ کریں دے وہ کھڑا سجدہ ہی میں نہیں کریں دے سجدہ لیٹ پہ ہوئے کھڑا سجدہ ہی میں نہیں کریں دے سجدی کر مر یا کھڑی کر مر لیٹ پہ ہوئے وہ پورے سات آزا لامنے انتے سجدہ کرنا ہے وہ الٹا سام کے پیشانی زمین پہ رکھیں دے یعنی وہ بچے دے شعور ایک مدود ہے رکھنی پیشانی ہے یعنی یہ بھی پتہ ہے مسجدہ بھی نہیں لیٹنا میں کھبے سجدہ بھی نہیں لیٹنا وہ ہی الٹا لیٹ سی اور ایا عادت اتنی پختہ ہوئے سی ویلہ آہستہ آہستہ یہ بچہ شعور دے منظر تک پہنچ سی اور اوہو جڑ اج ماں کو ہلہندہ بھی ہے کل اوہو مان دینا الماز بھی پڑ سی اوہو بچہ پیچھے پیودی انگل پکڑ کے مسجد بھی سی علی مولا فرمین اگر بچے کو دیندار بنا بنا نہیں تو پہلے خود دیندار بنا آہستہ مہر رمضان ہوئے یہ بھی سرے احادیث لیکھ کے آیا لیکن وقت دام نے مجھے شریف میں جلدی جلدی ترجمہ یعظ کرے چھوٹے بچے ماں پیو کو اجن ساکو اٹھائے اسا بھی رو جا رکھے سو حالانکہ پورا لفظ بول نہیں سکتے لفظ رو سا نہیں آگ سکتے اچھا کچھ بچے تو کچھ کھان دے پین گئی نہیں پہ تو اٹھایا کھ نہیں جلدے گھارے سہری دا محول نہ ہو جس گھارے جو واجب دیا 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 محول نہ ہو اور یہ تُس بزرگ گوہی سو اتنا تا سب ہی زمانہ لٹھ ہے جس سل گھارے چو قرآن دیا آواز بلان بچے قرآن پڑھ ہندی خاطر بن جا جڑے محل بھج دیا دوڑ دیا چھٹی کر ہندی بڑے خوش بھج دیا بڑے خوشی بھج دیا سبق یاد کر جڑا استانی یاد کر آیا ہاں ہی نا تی آج جی الٹا زمانہ اچھا نال اے بھی اے تا ساکتہ ستا نہیں سنبھل دے بزرگ گوائی دے سن کہ پہلے اے ہندہ اگر کوئی بزرگ راہ لنگ دے بچے کو پوچھ گنے آ امام سننا کتنے اصول دین سننا کتنے فرو دین سننا کتنے نماز پڑھ یا نہیں پڑھ نماز کی میں پڑھتا ہونے وزود طریقہ دسا کہ اگر وہ بچہ نہ سنا ویا تا بزرگ جھنک دین دا بزرگ حقل دین 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 دا بزرگ تھپڑی مار دین دا تے آج جی آج تا بزرگ آپ آ دین صحیح اپنے گھر دا خیال کرو سارے بالا کو مجھ نا آق ہے پہلے تے آئی ہونے چلے کٹھے باندھ ہونے تا کہیں کئی نصیب تھی پہلے کٹھے کھان اتفاق برکت پیو ماہ حق بے کلے تھا اولاد دی زیارت پچھ گن پتر کیا پہ کرے آج تا فون تا پچھ تا کتو یہ نظر نہیں آیا آج تا پیو جور تی نے سویرے پتر کو اٹھا کے پچھ نماز پڑھی یہ تا کئی دفت تس آ پی ڈٹھ ہو سی آگر اتفاق ہو ہی بن تب پیو اپنے پتر کو پوچھ سی یار میں امرجنسی لگا گیا میر میچ لگا پی آئی سو ہی میں ہے کوئی نا مہت آخر تھائی بچے ہمیشہ وڈیاں کو سکھ دیں عزام تینی پی میں ایت بیٹھا پوچھ کو اٹھ ہی نماز پڑھ آج واجب کوئی نہیں آب میں بیٹھا اگر پوچھ آکی چھوڑے بابا میرے اٹھ واجب کوئی نہیں تو اٹھ دیں امام زین العبدین فرمین مالک دست دعا بلند کریں میرا اللہ میں سجاد تیرے دعا پر مانگ دا می کو اپنی اولاد دی صحیح تربیہ دی توفیق عطا فرما کون دعا پر مانگ دے امام علی زین العبدین مولا کو تا حدیث سنا چھوڑا مولا دعا پر مانگ دیں امام سجاد علیہ السلام وعنی تربیت اپنی اولاد کو اپنے احکام دے مطابق جڑے تیرے احکام ہیں میں اپنی اولاد دی تربیہ دی توفیق عطا فرما کون مولی کہل امام سجاد علیہ جمعہ فرما وعنی اس مقام تک بند کوئی آکے امام معصوم جمعہ کیوں فرما ہو ایڈ نروح دا سکا بیٹا نہ اور نروح نبی معصوم ہیں رسول ہے سکا بیٹا اور نروح دی بیوی لوت دی بیوی فرما بردار یا نافرمان نافرمان ہو گئے اس سب تک نافرمان ہو گئے جسے لئے توفان گھر کو لگ گئے حضرت نوح آخر باپ آئی دیکھ میرا اللہ میری آہل ہے آواز قدرتا یہ نوح تیری آت و خارج ہے یہ واسطے کہ تیرا نافرمان ہے اسے چیز کو رسول فرمی آوان علی زمان دی والدین اپنی اولاد کو کم سکھے دین علی پاس نہ گھن رزق دی تلاش دی پاس گھن گے سن دنیا دی پاس متوجہ کر لیکن نماز روز امام جعفر صادق علی صلات و السلام اصد دادیان اپنی اولاد چھوڑی اپنی اولاد چھوڑوں امام صادق بہترین ورسہ جڑے والدین اپنی اولاد چھوڑیں دیں ورسہ آداب اور حقوق خدا دی ادیگی ہے نہ کہ دنیا دا مال دولت اس ورسہ فرمیزن جڑے لیبی خالق کریم کو دعا مانگ اس انداز دعا مانگ مالک میں کو وارث عطا کر اور وارث دنیا دے حصول وست نہیں میری قبر دے نجات دے ذریع بڑھا بھل میرے آقا دیکھ امام علی زین علابدین علیہ السلام مل کے بلند صلوات امام اولاد دے حقوق ہیں والد دے حقوق ہیں امام علی زین علابدین فرمیزن تیرے بیٹے دا تیری گردن تے جڑا حق ہے اندھے چو پہلا حق اپن اس بیٹے کو تعلیم دے دین دی تعلیم دے اپنے اس بیٹے کو نماز اور روز دا پابند بنا مالا کا دیکھ ورن یاد رکھ اپنے اس بیٹے کو اپنے نال مربوط رکھ جس سلے خالق گریم دی واجب دی ادائیگی دی خاطر ون اپنے بیٹے کو نال لکے صبح رب کریم بھی عبادت کرنی کی ہے اور اسے مقام میں آقا دیکھ ایک عظیم ترین جملہ وہ غالباً امام علی زین العبدین علیہ السلام دا فرمان آقا دیکھ کے فرمین امام زین العبدین علی السلام اما حق الصغیر کار میں نے سمجھانی پھئی اصلا ہون تک تا اے سون دیا بھئی والدین دی نافرمانی کرن دی وجہ کلوں اولاد جہنم میتویس ہے اصلا یہ بھی آگر تجھ جہنمی بندا پھائیں میری گال نہیں منند تجھ جہنمی بندا پھائیں میرا نافرمان دی کوئی شک نہیں لیکن او والدین اولاد دا ناسی نرکھیں اولاد دی تربیت نکریں اندھی سیعت اندھے مال اندھی ریحیج دا خیال نکریں امام سجاد فرمین او بند بھی والدین بھی اولاد حقوق دا نکرن دی وجہ کلو جہنم چویس اس وزی آکھا دیکھ فرمین اما حق صغیر میں سجاد پیاد چھوٹے بچیاں دا حق وڈیاں دی کرتا ہم فرحمت اپنے چھوٹے بچیاں رحم کر سختی نہ کر ایکو بچہ غلطی کرے نا حق دے دی اصلا تھپڑ مار دے دی نہیں یہ طریقہ تربیت نہیں طریقہ تربیت ایکو ارام نہ سما بیدائی نہ کر نا فرحمت امام سجاد فرحمت رحم کر والدے کے فرحمت یاد رکھ اور اپنے بچے کو امہ حول کی کلہ نہ چھوڑ اندھی فکری تربیت کر اپنے بچے کو دسا عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیدہ ہے امام علی 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 السلام چھوٹا جیاں شہزادہ جناب عباس اپنی گو حضرت عباس فرمائے حک جس سے تقرار ہوئے فرمائے دو جناب عباس دیکھ فرمائے بابا جڑی زبان تے حک زبان تے دو نہیں آندھا زہرن کیا گنتی لیکن کیسی تربیت آئی آقا دیکھ فرمائے یاد رکھ اپنی اولاد کو اس انداز تربیت کر وسط رو علی اپنے بچے تے نگاہ کڑی رکھ اور اندھے عیبہ کو چھپا اندھے عیبہ کو زہر کر کہ اندھے بیستہ نہ کر حکموں کا یا آسی جس سے یا تیرا بیٹا تیڑی نرمی تو فیدہ چاہ کے بھیمدار بنویس لیکن والا کا دیکھ نرمی اتنی بھی نر رکھ جو مرضی کر رہے وعدہ اتنی بھی نرمی نر رکھ بین اسلام تو بھی خارج ہو بن بین اسلام تو بہت دیکھو یہ ساری اپنی زبان جملہ آن دیں بھئی لکمہ کھوا نٹھا سونے دا نوالا کھوا تے نگاہ رکھ شیر آ دیں نا انہیں مطلب کیا ہے انہیں غزا اچھی تو اچھی دے ہر شے اس کو مناسب دے لیکن انہیں کردار تے نگاہ رکھ انہیں صحبت کو دیکھ او کینے نال باندھائے اور ہی واسے فرمیجن صحبت سالے را سالے کنت بس صحبت تالے را تالے کنت نیک صحبت نیک بنے سی اور بری صحبت برا بنے سی کئی والدین انجلے نیک اولاد اند شرابی بن گئی اولاد جواری بن گئی اولاد نشہ اور اس جسم لط مصروف ہو گئی اور انجلے خود برین اولاد نمازی بن گئی جو اندی گہ رہی یہ سوچو اولاد والدین سیدہ کھڑا نہیں کھتا پتر نماز شب کھڑا پڑھ دا والدین نماز شب دے پتر واجب نہیں ادا کر دا آقا فرمیجن اس کو دیکھ اندھی وجہ کیا ہے اندھی وجہ اس تھی صحبت ہے اگر صحبت نیک ہے تا بچہ نیک بن سی اگر صحبت بری ہے تا بچہ کیا بن سی برا بن سی پھل میرے آقا دیکھ اپنی اولاد دی تربیہ تھی سنداز کر بارف کو بہی ولمہون تلا بس ستر علا جزائر حدا ستہی تلا نہ چھوڑ او کو اپنے نال بلہ اپنی دنیا دار یہ مصروف نہ تھی او کو اپنے نال بلہ بس اللہ کر رہا ملکم ملندر سلوات اللہ اللہ سجلہ اللہ اکبر یا رسول بس یا اہلی ملندر بس آخری جملہ ارش کر ہس بہت میں کہ جوئے محتو شیف گھن آس مزہ زیادہ نہ ہو سا آقا دیکھ برمین امام علی زین اللہ بی دین علی السلام و السلام اپنی اولاد دی تربیت دے حوالے نال ایسا کردار پیش نہ کر کل کو تیرے اولاد دی نافرمان دی وجہ کو لتے کچھ شرمند کی چامنی پہوے پوچھا کیا امیر المومنین کو مولا فرماؤ میں بچے دی تربیت کی میں کر ا کتنے سال دو میں دی تربیت شروع کر کتنا سمئی دار ہوئے دوسر سال دا چار سال دا دل میں دی سمجھ جانی پہ کتنے عرصے دا ہوئے میں تربیت شروع کر امیر المومنین فرمین نے عرصے دی گل نہیں بچہ ماں دے شک مچھوے اندھی تربیت کر مولا بچہ ماں دے شک مچھے تربیت کی میں کرا دیکھ فرمین اس اولاد کو اس دی ماں کو رزق حلال کھوا اس رزق حلال دا اثر اندھے شک میں جڑا بچہ ہے اندھے اتے ہو سی اس وصے میرے آقا دیکھ فرمین اپنی اولاد تے نگاہ رکھ وہ کوئی گل گل دے ٹوک نا اندھنا رحم اور شفق دا مذہرہ کر اندھنا اتنا رویہ اختیار کر کل کو اگر تیرے بیٹے کو تیرے اولاد کو مسئلہ در پیش ہو اپنے گھار دے وچہ حارس بان کے نہ دوست بان کے رہے بہر بدہ ہوں کیوں دا گھڑا بڑا اخلاقی دوست آکے بڑا دوست عظیم گھار آکے تھانے دار بان گھڑے اولاد لکڑی کھڑی ہو دیا لکڑیاں پہی آکا فرمی نا گھار دے محول کو اتنا دیندار تے اتنا عظیم بنا حتی کہ اگر تیری بیٹی کو بھی شریع مسئلہ پچھنا پو ہو ہو بھی تیرے کو پچھے اور تیرے عزیز مہربان کہ دیکھ کتنا عظیم ہے یہ دین کتنا عظیم ہے یہ پیغام بس میں زیادہ مزہم نہ ہو یہ کوئی ارز کرینا مر ونجن تو بعد ہر کوئی ڈکھا تو ازاد ہو بین دے مر ونجن تو بعد ہر کوئی ڈکھا تو ازاد ہو بین دے اگر اجتہیں نہیں ازاد دھوئی تا ایک دھی رسول دے آج بھی کئی میلے بطول کبر جبان دیئے کئی میلے اٹھ دیئے ایو کو جا دیئے میرا اللہ میرے پتران دا کیڑا کا سورہ اٹھاوی منا بیٹھے ہو سیدہ دی یتیمی بھی منا بیٹھے ہو جناب کاسم دی یتیمی کو بھی رو بیٹھے ہو مہیو کو یارت کرنا اللہ نے سیدہ کو دو بیٹھے عطا کتے ہن دو ہندہ اپنا نصیب تے مقدر ایک دے جنازے تے تیر بید تیرہ تے جنازہ رومالے نے جلی ظاہر منگئی ہے اتنی سخت ہے اس شام لے کو اکھ ہا یہ اتنی ظالم ظاہری بھی اگر اندہ ہک کترہ باندھے دریائے سٹ دیسے جی تھا مچھلیاں حسین ہکترے دی گرمی دی وجہ کلوں مچھلیاں طلب کے بہر نکھلا سین اور مولا کئی دفعہ اپنے بھینی کو فرما چکے ہیں کہ میری بیوی دیوی چون ہک بیوی میں کو ظاہر دیسی بیوی دیکھ کیا دی احمد جائے جی پتہ ہے تو اس کو چھوڑ دے میرا آد امام دیکھ کی میں چھوڑا انہیں جرم تھا کوئی نہیں کی تا اس کو ظاہر دی شیشی بھیجی گئی لالچ بھیجی گئی کچھ نال در ہم دینار بھی بھیجے گئے پہ تو ایک کم کر تا میں تیری شادی اپنے بیٹے نال کرے سا اتحائی فی نی بی بھی دے سا اس ظالم نے پوری شیشی پرنٹ چھوڑی سارا دین دا روزے دار امام افتار دی خاطر جو دا دے گھر جو دا میری افتار دا سمان اس ملون نے جام لجدہ یہ شربت دا وہ چاہ کے لیتا ہے تو میرے آقا انہیں جام چاہتا ہے جو دا پاس دے دن جو دا کیا میں تیرا چنگا امام نہیں کیا میں تیرا چنگا شوہر نہیں اس روزے آقا کی ہو گھلی پہ کریں دے ہو فرمی جن میں حسن پہ آدھا جن مقصد دی خاطر تو ایک کام پہ کریں نہیں تو اپنے مقصد پوری اتر سے ایک یا دو گھوٹ امام حسن پیتے تو اٹھی کے دور پہ بھلو نہ دیکھ کہ مولا کن پہ ویندے ہو پہ میں اتھائیں جیت تائیں بھیجائے رات دی تاریخی سب تو پہلے نانے در روزے تی آئے آدھ رات تک نانے در روزے تی بیٹھا رہے تی یہ کج آدھ بٹھ نانا آگے ظاہر مل دی آئی تاڑی کبر کو ہاں نہ لیندہ ہم ظاہر دا اثر مکوین دا نانا ہون کو ای ہو جی ظاہر مل دی میرے جگر دے ٹکڑے پہ تھی دے روندے روندے جو نیندر آگئی اس تے خواب اتن نانے دی زیارت ہوئی اس نانے ہاں نال لے حسن مولا دے فرمیدے نانا آیا ہی وستیاں کل میں کو بھراج و گھنہ ون کبر دی جا دے سے نانے دی آواز ہے جو دفن تھی ون دی منی تو میں کو کیڑا حرج ہے ماں کوئی ملنے ون کے دی تاریخ دیواران دا سہارا گھن دا ویا بطول دلال گھر دے دروازے تے آئے ارام نہ دروازے کو دھکا دستے دروازہ بھاری معلوم تھے کوئی کاسم دیمہ دروازے تے کھڑی ہے میرا آقا دیکھ کہ کاسم دیمہ میرا بستر بنانے میں کو عجر رسالت میرے کئی میں لے بطول دلال سجی تڑپدہ کئی دینے جو کاسم دیمہ دی تے ترائے یا ساڑھے ترائے سال دی عمر کاسم دی ایچا کے پیودے سینے تے سمائے جلدی نال شہزادہ اٹھے رو کیا دے اممہ ایک کیڑا گرم بستر تے سمائی فرور رو کیا دی کاسم لال گرم بستر نہیں پیودہ سینے بابا لازدہ مہمان بستر دارو ختم گرام اوکے تے بامے سوکے جناب کاسم آئے پھوپی دے دروازے تے ایتو علی دی خواب رٹھے خواب اچھ ماں دی زیارت ہو عیس ماں پیاد یہ زین بچرا جاگ تیرے وسلم دیا رتا ختم ہو گئی ہیں ماں بچرا جاگ تیرہ پے کا دروازہ بند پیا تھی دے ایتو حلی دی خواب چوبے دار ہو یہ کاسم دروازے تے دست تک دی تی جناب فضا دروازہ کھولے دیکھے تا کاسم بیٹا سار رچ خوا کئی آستی نہ الٹیا عجر خم اللہ فضا کاسم کچھ آئے دیکھ دی لال حالت کئی بڑھ کاسم دیکھ دی ڈاڑی فضا پہلے پپی دے کول گھر بان جی میں جو علی دی دی دے کول جڑی خواب دیکھ پہلے پہ رون دی حسن دی شکر دی تی کاسم دی شکر دے دی لال سار چخا گ رو کاسم رو کیا دے پپی امہ سوال بعد چکر اگر بھی را کو جین دا ملنائی تا جل دیا او میڑا بابا لحظ دا مہمان عجر رکم اللہ علی دی دی دے کیا دی امی کلسوم جل دیا میڑا خواب سچا پیتی نہیں امی کلسوم جل دیا پہ دروازہ بان پیتی دے بھا میں تا حسن کو ظہار مل گئی اتو ڈو اے بینی ترینی ماں میں حسن دی نگا پیئے فرمین نکاسم دی ماں جل دی کار میرے ٹکڑ آلا تھا لگا میری بین نہ دیکھے علی دی دی پہلے تا ترین دی ای ہون دوڑ پیئے آدھ یہی بھر جائی نہ لگا میں تا ماد پاس پٹی رکھے نی رہ گئی آدھ یہی نہ لگا میں تا علی دے مط دے پٹی رکھے آدھ آدھ نہ رکھ آ مہ کم ماد سا چھوڑ بیر آدھ جی گر دے ٹکڑ پہ جل دی آو وی نا بی آئے جڑ وی لے حسین د سر رہی حسن د جھو لی حسن د سر رہی حسن د جھو لی ای ایمام حسین رن حسن پوی دے وی کیوں پیارو لے آدھ تیری مشیبت کو پیارو حسن آدھ حسن تیری مشیبت آئی تو بی واد دے او می کو غصول دے سو می کو کفل دے سو می کو بھیلی بی رو سی او تیرا وی لہ کتنا سخت ہو سی او تیری لاش دے دی رو سی کمینہ تماج مرے سی آگسی ظالمان مار میں یتیمہ عجل اللہ جنازہ تیار ہوئی سوڑا غصر مل سوڑا کفل مل بی جنازہ چاہ کے آئیں جو روز رسول تھے آئیں کئی پچھے کیا کرن آئے آکھے زیارت کرن آئے کئی آنکھے نئی زیارت بان دفن کرے سو ایک خچت سواروں کے آئی تیر کمان چل لینا ستر تیر حسن دی جنازہ دی ویچ لگ اللہ جاڑے غازی دی کیڑی حالت ہنفی یا کی میں تنپ دا جنازہ گھر واپس وال بیڑی رو کے آدھ نم دے جایا میں تا کفل سفید آئی میا دا آقا زادی آج تا ہاتھ کھل لینا آج تا جنازہ جو تیر پئی چکے نی اللہ جاڑے ویلہ کتلا ساخت جی جی گلے ہاتھ بد دی آئی سامنے حسین دی لاش پئی دیکھ آدھ یا میرہ بھی را حسین تو ماشا اللہ ماشا ماشا آئی آئی آئی